اسلام علیکم دوستو میں محمد سمیر آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیشنگ ماسٹر تو آج میں آپ کو ٹراؤزر کی سائیڈ پاکٹ لگانا بتاؤں گا بہت ہی آسانی سے لگتی ہے یہ تو اس کو سیکھنے کے لیے جانا ہماری ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا سب سے پہلے یہ دیکھئے ہمارے یہ لاسٹک کا دباؤ ہے ٹراؤزر کی اوپر کی سائیڈ کا ہم اس کو اس طریقے سے بٹھا لیں گے ہم نے اس کو اس لیے بٹھایا تھا کہ ہم جو نا پاکٹ کی مارکنگ کر سکیں بلکل پرفیٹ یہ دیکھئے ڈیڈنج جو نا اس سے نیچے ہم نشان لگائیں گے اور جو نا پھر چینج کا نشان لگائیں گے ہم نیچے کی طرف یہ ہمارے پاکٹ کی جو نا اوپننگ کا نشان ہے ہم جو پاکٹ کی چوڑائی کی اوپننگ ہے وہ چینج رکھیں گے اب پاکٹ کے لیے کپڑا لے لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے پاکٹ کے لیے کپڑا لی ہے اس کو اس طریقے سے فول کرنا ہے آپ نے پھولی گئی سائیڈ اپنی طرف رکھنی ہے اور جو بند سائیڈ ہے دوسرے طرف رکھ کے اس کو پچھیں طریقے سے جو نا اپنے پریس لگا لینا اب چینج پہ جو نا اس کو ہم چوڑائی کا نشان لگائیں گے چینج جو نا پاکٹ کی چوڑائی ہم رکھیں گے نشان لگا کے جو نا اس کو اس پہ کٹنگ کر لیں گے ہم نے کٹنگ کر لیا اچھی طریقے سے ایکسٹر کپڑے کو یہ دیکھئے جو ہم نے لاسٹک کا دباؤ بٹھایا تھا اس کو اچھے طریقے سے بٹھا لیتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ لاسٹک کے دباؤ کے اندر آپ نے رکھنا ہے تاکہ یہ اس میں بیٹھ جاؤ اور اس کو ٹک لگا لینا جو چینج پہ ہم نے ٹک لگائے تھے وہ پاکٹ پہ بھی جو نا ہم نے اس طریقے سے لگا لینا سکیل سے جو نا نیچے والے جو اس کو سیدھا کر لیں گے اور اس سے جو نا پانچ ڈاؤن پہ ہم اس کی پاکٹ کی ڈیپ پہ نشان لگا لیں گے اور اس کو جو نا اس طریقے سے ہم گولائی دے دیں گے یہ پاکٹ کی سائٹ پہ گولائی دینی ہے آپ نے اس کو جو نا ہم نے کھٹنگ کر لینا ہے اس نشان پہ ہم نے کھٹنگ کر لیا ہے اور پاکٹ پہ بھی جو نا ہم نشان لگا لیں گے اسی ٹوک کے ساتھ یہ جو ہمارا دباؤ ہے یہ نشان لگ گئے یہ دیکھیں پاکٹ کو جو نا ہم نے نیچے کی طریقے سے اس طریقے سے نیچے رکھ لیا اب ٹوزر کو جو فرنٹ کا حصہ ہے وہ ہم جو نا اس کے پاکٹ کے اوپر رکھیں گے اور جو دیکھیں ہم نے جو نشان لگائے ہوئے تھے اپنے پاکٹ کے اوپننگ کے تو اسی طریقے سے پاکٹ کو رکھ کے ٹوزر کے جو نا فرنٹ والی سائٹ پہ اس طریقے سے سلائی لگائیں گے اس طریقے سے جانا ہم نے سلائی لگا لینی ہے اور جو یہ دیکھیں اس کی نوک ہے اس کی نوک کے جانا ہم نے بیچ میں کٹ کر لینا ہے یہ کٹ کر کے جو نا ہم پاکٹ کو ٹوزر کے اندر والی سائٹ پہ جو نا فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے فولڈ کر لینا اس کو جنا ہم اس طریقے سے بیٹھا لیں گے یہ دیکھیں جو نا ہم نے جو پاکٹ کو پلٹا تھا اس کو اچھے طریقے سے بیٹھا لیا اب جو نا ہم اس کو آدھا انچ پہ سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو نا آدھا انچ پہ سلائی لگا لیں گے اب یہ پاکٹ کو ہم اس طریقے سے جو نا سیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں پاکٹ کو ہم نے یوں ڈبل کر لیا ہے پاکٹ کو ڈبل کر کے جو نیچے والی سائٹ ہے ہم دیکھیں یہ اس کی پاکٹ کو نیچے والی سائٹ پہ ہم گولائی پہ سلائی لگا لیں گے یہ گولائی پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سلائی لگا لیا ہے یہ دیکھیں ابھی ہمارا فرنٹ کا حصہ تیار ہو گیا پاکٹ کے ساتھ اس کے ساتھ رکھیں گے یہ ہماری بیک کا حصہ ہے ٹراؤزر کی بیک کا حصہ ہی ہے ہم جو نا فرنٹ کے حصے کو بیک کے حصے پر رکھ کر یہ دیکھیں ٹک سے ٹک ملا کر جو ہمارا پر دباؤ ہے ہم اس دباؤ پر اس کو سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں جتنا دباؤ ہے نا آپ نے اتنی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ہم نے نشان لگایا تھے جو اب وہ ہمیں پاکٹ لگانے میں بہت آسانی دے رہے ہیں اب یہ پاکٹ کو پیچھے والی سائٹ کے ساتھ سلائی لگا رہے ہیں اور اس سلائی کو جو نام نیچے تک کمپلیٹ کر لیں گے یہ ہم نے اپنی سلائی کو کمپلیٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہماری پاکٹ بہت ہی خوبصورت پاکٹ جو نا یہ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور جو نا کمنٹ کر لیں نہ بھولے گا یہ دیکھیں جو اوپر والا ایسا تھا نا ہمارا پاکٹ کا وہ دیکھیں لاسٹک کے اندر آ گیا اور ہماری پاکٹ جو نا بکل پرفیکٹ جو نا تیار ہو گئی ہے ماشاалы مآل یا